مدی پردیش کی راجنیدی میں اپ چناؤں سے پہلے ایک بار پھر کسان حیل معافی کے مددے کی انٹری ہو گئی ہے ادان زبا میں سوال کے جواب میں دیئے گئے بیان کے بعد مدی پردیش کی کرشومتری کمل پٹل نے پریس وارتہ آئی وجد کر پوروی کی کملات سرکار پر جمکان مشانہ سا دھا کملات اور راہل گاندی کے خلاف ایف آئی اردرج کرانی کی چتاونی بھی دی کرشومتری کمل پٹل کا کہنا ہے کانگریس نے دوہزار اٹھارہ میں کسانوں سے وعدہ کیا تھا سرکار میں آنے کے بعد دو لاکھ روپے تک کا قرض معاف کیا جائے گا بعد میں کسان پر مان پتل پا کر خوش ہو گئے کہ قرض معاف ہو گیا ہے لیکن کسانوں کا ایک لاکھ روپے تک کا قرض معاف نہیں ہوا مدی پردیش کے کرشومتری ہونے کے ناتے مانگ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے راہل گاندی سبھی سے معافی مانگیں پھر کملات جی بھی سبھی سے معافی مانگیں مدی پردیش کے کسانوں کی اور سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے راہل گاندی معافی مانگیں آج جوڑ کے سبھی کسانوں سے کہ میں نے کہا تھا کہ دس دن میں کردیا معاف کرتا ہوں تو مکہ منتری نہیں بدل پا ہوں گا لیکن میں نے پندرہ مہینے مکہ منتری نہیں بدلا اس لیے میں نے کسانوں کے ساتھ چھل کیا میں نے جو کہا وہ نہیں کیا اور اس لیے میں معافی مانگتا ہوں اس کے بعد کملات جی معافی مانگیں کہ ہاں میں نے کسانوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی دو لاکھ تک کا کرج آپ معاف کرنے کے میں نے عادیس کیے پہلے ہی سائن کیے لیکن میں پندرہ مہینے تک آپ کے کرج معاف نہیں کر پایا اس لیے آپ ڈیفائٹر ہو گئے آپ کے پیاج چڑ گیا ہے میں معافی مانگ رہا ہوں میں نے دھوکہ دیا ہے معافی مانگیں ورنہ میں کرسی منتری کے ناتے کسانوں سے راہول گاندی اور کمل نانچی کے خلاف ایفائی آر کرو گئے دھوکہ دھڑی ہو چار سو بیسی اندھر میں کار سو بیسی